بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سیعت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ آج ہم اپنی حدیث نبس سیون پر ہیں تو چلتے ہیں لسن کی جانب انما الاعمال بالنشیات انما الاعمال بالنشیات اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے یہ صحیح وخاری کی حدیث نبر ون ہے اب اس کی تھوڑی سی آپ کو میں ایکسپلینیشن دیتی چلوں کہ جو بھی ہم عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہماری نیت ہوتی ہے نا ہمیں اس کا ویسا ہی عجر اور سواب ملتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا کہ جیسا کہ اگر ہم کوئی کام کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے سکول کا کام کر رہے ہیں یا اور کوئی بھی کام کریں اچھا کام تو اس کے لئے ہم یہ نیت کریں کہ جیسے کہ ہم کوئی علم سیکھتے ہیں تو ہم اس کو سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے یہ نیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پانی پینے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو وہ جس طریقے سے ہماری نیت ہوگی نا اسی طریقے سے ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا ٹھیک ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور ہمیں اس کے مطابق ثواب بھی ملے گا اور ہماری نیتیں بھی کام تو ہم ساست کر رہے ہوں گے لیکن ساست ہماری نیت بھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے بھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے